موسیقی 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 م�� 1 تی سپون بیکنگ پاوڈر 1 تی سپون مولڈ 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 گور جب ہم نورمال شوگر ڈیوز کرتے ہیں تو گرم پتلی ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے کیونکہ چینی کپ میں بھی پانی ہوتا ہے وہ بھی اپنے پانے کی خوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے کریم پتلی ہو جاتی اور وہ کیک پر سیٹ نہیں ہو پاتی لیکن اگر آپ اس کو بھی احتیاس سے بیٹ کریں اس کو تھنڈی رکھیں گرمی کی جگہ پر اینکہ ایسی میں یا فین میں رکھے آپ اس کو کیک پر ڈیویٹ کریں تو وہ بھی سیٹ ہو جاتی ہے ان کے اس اگر آپ کو آئسنگ شوگر نہیں ملتی جاتی ہے تب آپ نورمال شوگر ڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کو پیس کے یوس کری گا crucial میں میں مشکو کریں گا جاتی ہے کریم کا پیٹ کروں گی و آپ کے سامنے ہی تابعیں گی اس میں میں ڈیوز کروں گی بلاس جاتی ہے کیونکہ ہم ہم لوگوں کا یوں کرنای گ ہے ، وے یوں کرows کے فلیک کا جنگ فلام کریں اور ہم لوگوں گی کیک کھی کی توانل Suge намиیit جو ہم فuldی کریں اید کریں گو ٹھیکم گذرن ہی تھرے ایک اور پسا میں آپ کے سامنے سارا کچھ پارا ایک عرصر کو کرنا گیے کریم کے بول کو اور کریم کو میں نے کمیتر میں رکھیا ہے تک اس کی ٹھیکا کیا ہر کے لیے جب تک میں یہ کوئی ہر کچھ چینی کچھ کٹ بھیٹ کرنے ہیں ایک ساتھ بلکل ہم اس پیشنی کچھ کٹ بھیٹ کرنے ہیں پھر اس کو بیٹ کرنے ہیں یہ ایندے اور چینی جو ہر محکم بھیٹ کرنے ہیں مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا اس بول میں گول والے بول میں کریں گے اس کو اچھی پر آپ نے بیٹ کر دینا ہے تاکہ اس کا کریمی سا تیکچر بن جائے پھر اس کے اندر ہم نے وانیلا ایسنس ڈالیں گے اور میدر ڈال کے فول کریں گے میدر ڈال کے ہم نے بیٹ نہیں کرنا میدر ڈال کے بس ہم اس کو فول کریں گے یہ دیکھئے اس کا تیکچر کتنا کریمی سا ہوا ہے ابھی میں اس کو اور بھی بیٹ کروں گی اب میں اس میں ڈالوں گی بیٹ ملے میں ڈال کی بیٹ کریں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم 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 کریں گے یہ دیکھئے ایگ اور شگر کو بہت اچھی طرح میں نے بیٹ کر لیا اور یہ کتنا کریمی سا تیکسچر ہے اب میں اس کے اندر مہدر فول کروں گی اس میں بیٹ نہیں اب چلاوں گے مہدے میں میں نے بیکنگ پورڈر ڈال کے اس کو چھانی ہے دو تین دفعہ چھانا ہے اسے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک بہت سوفٹ اور فلفی بنے گا تو میں نے اس میں میدہ ڈال کے دو تین دفعہ اس کو چھان لیا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کروں گی اور اس کو مکس کر دی رہوں گے اور صرف ہم نے اپنے ہاتھ کو کلوک وائز گھومانا ہے اور بہت ہی سوفٹ ہی ہینڈ سے کرنا ہے بہت زیادہ زوز اسے ہاتھ نہیں چلانا تو جتنا یہ فلفی ہے پھر بلکل یہ بیٹ جائے گا چلیے تھوڑا تھوڑا میدہ ڈال کے اس میں اس کو خل اللہ کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا میدہ ڈال کے اس لئے فولد کریں گے جب آپ سے محبت بھی percent ہو جائے وانان ایک دم سب میدہ ڈالے گے تو آپ سے صحیح سے خ ہموپ ہم سکتے ہیں کو جخور ہونگی اور صرف ایک سون سے آپ نے کرنایا ہے ملط نسف دیکھ دیکھیں اچھے سے یہ فولڈ ہو چکا ہے ملڈ میں ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو اوون میں رکھ دوں گی ون فورٹی پہ آپ اپنے اوون کے حساب سے کر لیگا کوئی ون ایٹی پہ بھی آپ اس کو پری ہیٹ کر سکتے ہیں لیکن میرا جو اوون ہے وہ کافی تیز ہے تو میں اس کو ون تھرٹی ون فورٹی پہ ٹرنٹی ٹو 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 مینٹس کے لیے یہ دیکھئے پرائز ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے الحمدللہ آگے بھی آپ کو میں دکھاؤں گی کتنا اچھا یہ بیک ہوا ہے یہ دیکھئے کےک جو ہے وہ ہم نے بیک ہو چکا ہے تھرٹی ٹو 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 مینٹس میں بیک ہوا ہے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی پھر اس کے بعد میں کریم بیٹ کروں گی اور اس پہ سیٹ کروں گی میں اس میں فروٹ کوکٹیل بھی ڈالوں گی ایک چھوٹا ٹنی یوز کروں گی یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جسٹ کریم اس پہ لگائیے گا اور اپر سے بھی کریم لگا کے اس کو سیٹ کر لیجے گا لیکن میں جو ہے فروٹ اس میں ڈالوں گی آپ فرش فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں کوکٹیل والے ایڈ کروں گی تو میں اس کو تھنڈا ہونے دے دیں گی کریم بیٹ کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں میں میں نے اس کو بول کو اور یہ روٹس کو فریزہ میں رکھ دیا تھا کریم بہت اچھی تھنڈی ہے اور یہ بھی تھنڈی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے بول کے نیچے آپ برف بھی کسی بول میں کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ اور اچھی کریم جو ہے وہ آپ کی بیٹ ہو جائے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جب یہ تھوڑی سی بیٹ ہوگی پھر اس کے اندر میں آئسنگ شوگر تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سی بیٹ کروں گی اتنی کہ سٹیف پیک ہو جائے یہ بہت اچھی سی فلفی سی آپ کی بیٹ ہو نیک چاہیے کریم آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جب ہم اس بول کو ترن کریں تو یہ کی بیٹ کر لیا ہے اس کو اچھی بیٹ کر لیا ہے اور یہ سائز میں ڈبل ہو جائے یہ سیرپ تھا یہی میں نے ڈالا ہے یہی میں نے کوئی سیرپ نہیں بنایا یہی میں نے اس کے اندر سیرپ ہوتا ہے وہی میں نے اس کے اندر اس طرح سے آپ کورنر پہ اور یہ ڈال دیجے اس کے بعد میں لگاؤں گی اس پہ کریم کریم بھی دیکھ لیجے اچھے بیٹ ہوئی ہے کریم لگاؤں گی اس پہ تھوڑی سی بٹر نائف لے لیجے یہ جو بھی آپ کے باس ایزی لی ہو وہ لے سکے آپ اس کو پائپنگ بیگ میں بھی اس پہ بھی لگا سکیں اس پہ مجھے ٹھے پھر اٹھے گا اس کو دوسری لیے لکھوں گی اس کے بعد میں پاس سیرپ و پھر اس کے بعد اس کو دیکوریٹ کریں گے اس پہ مجھے ٹھے پھر اٹھے جنگ لیے اس پہ مجھے ٹھے پھر سیرپ اوٹ کا تشک کریں گے سیرف گھرام کریں گے ملکہ سیرف گھرام کریں گے because میں اس کی دیزائنگ کریں گے اسے ہلکی طرف سے چاروں طرف سے کیکہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں پوری ویڈیو نہیں دکھا سکی لیکن میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ میں گرین کلر ایڈ کروں گی تو میں نے اس میں گرین کلر ایڈ کر دیا تھا ایک پارٹ میں نے وائٹ رکھا ہے اور باقی زیادہ پارٹ جو ہے گرین کیونکہ ہمارے فلیگ کلر گرین اڈ وائٹ ہے تو اس لیے میں آج کی تھیم یہی تھی کہ میں فلیگ بناوں گی تو اس کے اوپر میں نے جو سٹار اور مون ہے وہ پیپر سے لگائے ہیں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ پاکستانی فلیگ کو کٹ کیا جائے کیونکہ ہمارے فلیگ کی بہت عزت ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم کیک پر پورا فلیگ بنائیں سٹار مون بنائیں اس کو کٹ کر دیں جب ہم یہ کیک کٹ کرنے لگیں گے تو میں اوپر سے یہ سٹار مون پیپرز ہٹا دوں گی اس لئے میں نے باقی چھوڑ چھوڑے پیپر فلیگز بنا کے اس پر لگا دی ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے آپ اس ریسیبی کیو ضرور ٹرائی کریے گا اور میرے فیڈبیک ضرور مجھے دیجئے گا اور آج ہمارے بچوں نے 14 اگست تھوڑا سیلیبریٹ کیا ہے تھوڑی سے انہوں نے ایفرٹ لگائی ہے تو آپ وہ بھی ویڈیو ضرور ہمارے چینل پر دیکھئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے بچوں کی چھوٹی سی ایفرٹ کیسی لگی کیونکہ وہ اس دن کو بہت خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو ابو الائک اپنا بہت خیال رکھیے ایک بار پھر سے آپ سب کو میری طرف سے جشن ازادی بہت بہت مبارک ہو اللہ حافظ